بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سبھی بین بھائیوں کو اسلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آزر ہوئے ہیں ڈبل کٹ ورک پیکو کرنے کا طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈبل کٹ ورک پیکو پہ کتنے داگے لگتے ہیں کتنی نیڈل لگائی آتی ہیں آج ہم آپ کو مکمبل طریقہ بتائیں گے مکمبل طریقہ جانے کے لئے یہ ویڈیو مکمبل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین طریقہ کی سمجھ آج ہم سٹیپ بے سٹیپ آپ کو مکمبل طریقہ بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے سبھی دوستوں سے قدارش ہے کہ جو میرے چینل پہ نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹی کیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آج ہم بات کرنے میں ڈبل کٹ ورک پیکو بنانے کا طریقہ ڈبل کی بجائے بھی تریپل تین یا چار سٹیپ آپ نے بنانا ہے جس کی وجہ سے یہ جالی والی پیکو بنے گی جو بہت خوبصورت ہے جالی والی پیکو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھیں ایک نیچے سادھی کٹ ورک پیکو کی تھی اور اس کے اوپر بھی میں ہم نے کٹ ورک پیکو بنائی ہے اس کو ہم ڈبل پیکو بہ سکتے ہیں لیکن آج ہم نے جو کرنی ہے وہ ہے یہ چار مرتبہ میں نے کیا اس کو بول سکتے ہیں آپ جالی والی پیکو یہ دکھیں چار سٹیپ بازوں پہ اوپر بہت خوبصورت لگتی ہے اگر آپ اس طرح لگا لیتے ہیں تو آپ کو بازوں لمبے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی کمیز چھوٹی ہے تو اس کے نیچے کروا سکتے ہیں آپ کی کمیز بھی لمبی یہ لیندھ اگر چھوٹی ہے تو آپ کروا سکتے ہیں یہ تین سا چار انج کا فرق پڑ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اتنی مرتبہ کیا ابھی میں آپ کو داگوں کی مکمل سیٹنگ سمجھاتا ہوں داگوں کی سیٹنگ سمجھے یہ دیکھیں پیارے دوستو اگر آپ نے سادھی کٹ پرے پیکو کرنی ہے اس طرح کی جو بلکل سادھی ہے تو اس کے لیے اس طرح کے چار داگے ہی لگیں گے اور چار داگوں کی مدد سے ہو جائے گی پہلے دو داگے آپ نے بعد والے دو داگوں کی نسبت دیلے رکھنے اور یہ آپ نے زیادہ ٹائٹ کرنے اگر آپ زیادہ کٹام گہرے بنانے جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سور ان دونوں کو لوس کار لینا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو کٹام ہیں وہ اور زیادہ کہہ رہے بن جائیں گے اور میں نے تو ابھی بات درمیانے کہہ رہے بنانے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھوں گا اور اس کے بعد یہ اوپر یہ کٹام بنائیں بھائی یہ دیکھیں آپ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ والے کٹام بنانے کے لیے جالی پی کو آج ہم نے بنانے جالی پی کو بنانے کے لیے ہمیں ایک داگہ لگانا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ جالی پی کو کمپلیٹ ہو جائے گی یہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہ کٹن کا داگہ لگانا پڑے گا اس کی مدد سے یہ اوپر والی کٹو پی کو کمپلیٹ ہوگی ویسے بلکل کمپلیٹ نہیں ہوگی اگر آپ یہ پی کو کرنا جاتے تو یہ کٹن کا داگہ لگانا اس کو آپ نے زیادہ ٹائٹن کرنا بلکل ڈیلا رکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پی کو کار کے دکھاتا ہوں مکمل یہ دیکھیں فرینڈز ابھی میں بلکل سادھی پی کو کٹو پرک جو پی کو ہے وہ کرنے لگا ہوں کٹام والی پی کو جن زگزگ پی کو جس کو بولتے ہیں وہ پی کو کرنے لگا ہوں کپڑے کو اوپر اس کے بعد ہمیں پانی داگوں کی ضرورت پڑے گی لیکن فیلالہ میں چار داگوں کی ضرورت ہے جو ریگولر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں کپڑے پر سادھی پی کو کرنے لگا ہوں کپڑے پی کو کٹی 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 ہماری جو کٹو رک پی کوئی کپڑے کو پر وہ کپلیٹ ہو جگہ مکمل جالی والی پی کو کٹو رک پی کو ہماری ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جالی والی پی کو بنانی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹنگا دگا لگا لے آپ نے بلکل ڈیلا رکھ رہا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا میں بھی آپ کو پی کو کپلیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ بہت ہی خوبصورت بنے گی جاری والی پیکو ہڈے گی زیادہیں ہڈے گی زیادہ موسیقی ہماری دو مرتبہ پی کو مکمل ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے چار مرتبہ کرنی ہے دو مرتبہ اور کرنی ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گی ابھی یہ دو مرتبہ مکمل ہوگی ہے دو مرتبہ اور کرنی ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنی ہے انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت لگے گی کرنی ہے دو مرتبہ کرنی ہے موسیقی 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 موسیقی